جس طرح سے آج ہماری یہ حیات ہماری یہ زندگی ہماری یہ سانسے یہ سب کی سب خدا و اندرم تعالی نے ہمیں عطا کی یہ خدا کی نعمات ہیں خدا نے ہمیں سانسے بخشی ہے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے خدا نے ہمیں نفس دی ہے ہمارا فرد یہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی اعوض خدا و اندرم تعالی کے لیے سجدے شکر بجا لیں خدا کا شکریہ ادا کریں خدا کیلئے عبادات انجام دیں نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں حج و زکاة انجام دیں لیکن خدا کا فضل و کرم و رحمت دیکھیں خدا ان تمام چیزوں کے اعوض میں ثواب دے رہا ہے یعنی ہماری یہ عبادات ضائع نہیں ہو رہی ہیں خدا ہمیں عجر دے رہا ہے جبکہ یہ تمام چیزیں تو ہم پر واجب تھی کہ ہم انجام دیں لیکن اس کے باوجود خدا ہمیں عجر دے رہا ہے خدا نے ثواب دے رہا ہے یہ خدا کا فضل و کہا ہے اسی طرح بلکل اسی طرح آج ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کریں امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں امام زمانہ کیلئے دعائیں کریں امام زمانہ کی ضغور و فرج کیلئے دعا کریں قیام کیلئے دعا کریں لیکن کیا آج ہمارا یہ انتظار کرنا بغیر بسی عجر کی مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر خدا آپ کو عجر دے گا خدا آپ کو ثواب دے گا جبکہ تمام جزیں بلواجب نہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس عمر کا منتظر ہو امام زمانہ کا منتظر ہو اور وہ اس دنیا سے گزر جائے اس دنیا سے چلا جائے وہ اس طرح ہے کہ اس نے پوری زندگی امام زمان کی خیمی میں گزاری ہو یعنی ایک آدم منتظر ایک انسان منتظر جس نے زندگی میں امام زمانہ کا انتظار کیا ہو وہ اس طرح ہے جس نے پوری زندگی امام کے ساتھ اتھ کے خیمے میں زندگی گزاری ہو خدا کے فضل اس سے بڑا کوئی ہمیں فرد نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی ہمیں ثواب نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عادی ہم جیسے انسان جو امام زمانہ کا انتظار کرے اس طرح ہماری نطال دی جائے کہ اس طرح کسی انسان نے امام زمانہ کے خیمے میں زندگی گزاری ہو امام زمانہ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہو امام زمانہ کے ساتھ ہم صفرہ ہوا ہو بلکہ امام صادق فرمان نا اس طرح نہیں بلکہ بلکہ مولا فرماتے بلکہ ادھ کا ثواب اس طرح ہے وہ آدمی منتظر اس طرح ہے کہ جس نے اپنی زندگی رسول خدا کے ساتھ گزاری ہو اور رسول خدا کے ساتھ جنگ کی ہو ان کے ساتھ جنگ اوحد و بدر میں دوسری روایات میں موجود ہے کہ جس نے جنگ اوحد و بدر میں رسول خدا کے ساتھ جنگ کی ہو رسول خدا کا دفع کیا ہو خدا کے قسم ہماری عقل مبہوط ہے ہماری فکر مبہوط ہے کہ ان مطالب کو سمجھیں اس سے بڑھ کر کیا عجل ہو سکتا ہے دنیا کا کون بھی عجل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عابدی اپنے ایمان زمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے صرف صرف ایک انتظار کیوں گے سکتا ہے انتظار ایمام زمان انتظار غربت ایمام زمان موسیقا